نبی صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹی اطلاعی کہ حضرت عثمان شہید ہو گئے چودہ سو صحابہ سے آپ نے موت پہ بیعت لی کہ ہم عثمان کے خون کا حساب لیں کیا اس سے بڑی کسی صحابی کی کوئی فضیلت ہو سکتی ہے کہ ایک شخص کے لیے چودہ سو افراد سے موت پر گویا کہ فدائی حملہ سمجھ لیں آپ اس کو موت پر بیعت تو فدائی حملہ ہی ہوگی ہے نا مرد جب تک زندہ ہیں لڑتے رہیں گے کتنی بڑی فضیلت سیدنا عثمان کی اور آج کیسے سیدنا عثمان کو برا بلا کہا جاتا ہے اور کمال کی بات یہ کیونکہ نبی کو یقین نہیں تھا کہ عثمان شہید ہوئے بھی ہے کہ نہیں ہوئے تو جب یہ بیعت ہو رہی تھی نا آپ کے علم میں تھا کہ یہ اتنی مبارک بیعت ہے کہ اس کا تذکرہ اللہ آسمان سے نازل کر کے قرآن کا اس کو حصہ بنا دے گا اللہ راضی ہو گیا ان مومنین سے جب وہ درخ کی نیچے آپ کے ہاتھ پر بیٹھ کر بیعت کر رہے تھے اللہ کہتے ہیں کچھ بدبخت ایسے دنیا میں آئیں گے جو ان کو منافق کہیں گے وہ کہیں گے دکھانے کے لیے بیعت ہو رہی تھی اللہ کہتے ہیں ان کے دل میں جو اخلاص تھا وہ میں نے جان لیا تھا وہ دل سے کر رہے تھے بیعت ان میں کوئی بھی منافق بولو نہیں تھا ان میں ابو بکر بھی تھے ان میں عمر بھی تھے جتنے جلیل قدر اصحاب رسول تھے سارے موجود تھے اس میں ایک عثمان نہیں تھے علی بھی تھے ان میں تو اب یہ کتنی بڑی محرومی ہو جاتی کہ ایسی مبارک بیعت جس کا ذکر اللہ آسمان سے نازل کرے گا اور اللہ ان کے مخلص ہونے کی گواہی بھی دے گا اس بیعت میں عثمان کا تذکرہ نہ ہو تو نبی کو خیال گزرا کہ اگر عثمان زندہ ہوئے تو وہ تو اس بیعت سے کیا ہو جائیں گے محروم تو اس لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دائیں ہاتھ اوپر کیا اور بائیں ہاتھ نیچے کر کے آپ نے فرمایا یہ کس کا ہاتھ ہے عثمان کا اور ایسے بیعت کی ہے اس میں کتنی بڑی فضیلت ہے یار کیا کوئی کسی کی اجازت کے بغیر اس سے موت پر بیعت لے سکتا ہے آپ کسی کی اجازت کے بغیر اس کا نکاح پڑھا دو اس کو غصہ آئے گا کی نہیں آئے گا اور نکاح ہو جائے گا نہیں ہوگا جب تک وہ اجازت نہیں دیتا اور غصہ بھی کرے گا ابھی تو مجھ سے پوچھے بغیر اتنا بڑا کام تو نے کیسے کر لیا لیکن موت پر بیعت اس سے بھی بڑا کام ہے آپ کسی پیر کے ہاتھ پہ بیعت ہو جاؤ کسی دوست کی طرف سے دوست کہا گا مجھ سے تو پوچھا نہیں ہے تو کیا نبی نے حضرت عثمان سے پوچھا تھا اس بیعت سے پہلے بولو نا نہیں بھائی لیکن نبی کو عثمان کے مخلص ہونے کا اتنا یقین تھا کہ بیعت موت پر ہو رہی ہے اس سے بڑی بیعت کوئی ہو نہیں سکتی آپ کو پتا تھا کہ عثمان میرے ساتھ ایسی وفا والے ہیں کہ اس بیعت سے پہلے عثمان سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے گویا مجھ میں اور عثمان میں کوئی فرق نہیں ہے سمجھتے ہوگے نہیں سمجھتے دوسری بات اصولی طور پر بیعت کا یہ طریقہ دنیا میں کہیں بھی نہیں ہے کہ اپنے ہی ہاتھ پہ انسان بیعت کر لے یہ ہوتا ہی نہیں ہے لیکن نبی نے سیدنا عثمان کی فضیلت بیان کرنے کے لیے کہ میں خود اپنے آپ سے ہی گویا بیعت کر رہا ہوں اور میرا دوسرا رخ کیا ہے عثمان یعنی آج میں میں ہوں اور میں ہی کون ہوں عثمان ہوں اپنے ہی آپ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان کا وکیل جو ہے نا وہ موکیلی ہوتا ہے حکما اور اپنے ہاتھ کو کس کا ہاتھ قرار دیا عثمان کا ہاتھ میں تو بہت کچھ گند ڈالا گیا ہے لوگوں نے اپنا بغض بھی ڈالا ہے تب ہی علماء کہتے ہیں ہسٹری اور قرآن میں جہاں تصادم آئے گا اہل سنت والجماعت کا مذب کیا ہے ترجیح اس کو دی جائے گی قرآن اللہ غلط نہیں ہو سکتا ہسٹری لکھنے والا غلط ہو سکتا ہے آج بہت سے لوگ ہیں جو عثمان نے یہ اپنی حکومت کے دور میں ایکچولی یہ ٹھیک نہیں کیا بے تو تمہارا باپ ہے تو ہمیں بتائے گا عثمان نے کیا ٹھیک کیا کیا غلط کیا اپنی اوقات تو دیکھو یار تم تو یہی حضرت معاویہ کے ساتھ ہوا ہے یہی جن کو بھی جن صحابہ سے بغض ہے نا اس نے اسی طرح سے بغض نکالے تو بہت بڑی فضیلت ہے حضرت عثمان کی اور اتنی بڑی فضیلت یہ کہ ایک بیٹی نبی نے اپنی عثمان کو دی یہ کم فضیلت ہے بھائی نبی اور سید الانبیہ کا اپنی بیٹی دے دینا کسی کو دیکھو بیٹی لینا کم فضیلت ہے بیٹی دینے میں انسان سو دفع سوچتا ہے اور آپ کی بیٹی کا انتقال ہو گیا کس کے نکاح میں حضرت عثمان آپ بتاؤ آج کوئی ایسا کرتا ہے کہ ایک بیٹی دی آپ نے اور انتقال ہو گیا تو لوگ دامادوں پہ بہنوئیوں پہ ڈال رہے ہوتے ہیں تم نے کیر نہیں کی ہوگی ایکچولی کیا خیال ہے یا کچھ لوگ نحوست کو بھی مانتے ہیں کہ نحوست ہے جو مر گئی نبی نے اپنی ایک بیٹی دی ان کا انتقال ہوا دوسری دے دی ان کا بھی انتقال ہوا تو فرمائے اور بھی کوئی بیٹی ہوتی تو کس کو دیتا عثمان اتنی بڑی فضیلت ہے اور آج دیکھو ٹی وی پہ سوشل میڈیا پہ فیس بک پہ کیا کچھ مغلصات بکی جا رہی ہیں تو بھائی ایک طرف ہو جاؤ یا تو اہل سنت والجماعت یا پھر پورے یہ بیچ میں لٹکنے والا سیٹ اپ صحیح نہیں ہے تو یہ بہت بڑی فضیلت ہے سیدنا عثمان کی اور پھر اللہ نے باقی صحابہ کی بھی فضیلت بیان کی فرمایا محمد رسول اللہ جب صحابہ نے موت پہ بیعت کی نا تو اللہ نے کیا فرمایا محمد اللہ کے رسول ہے والذین معاہو شدہو علا الكفار اور جو محمد کے ساتھی ہیں ان کی یہ خوبی ہے کہ اسلام دشمنوں پہ بہت سخت رحماع بینہم آپس میں کیا ہے رحمدل تو مجھے ایک بات بتاؤ اللہ تو کہہ رہے ہیں آپس میں رحمدل ہیں تو اگر ہم سیدنا علی اور معاویہ کے اختلاف کو سیاسی نہ مانیں تو قرآن کی آیت غلط ہو جائے گی کہ نہیں ہو جائے گی بولو نا غلط ہو جائے گی نا پھر تو بعض لوگ کہتے ہیں حضرت معاویہ تو اس وقت تھے نہیں جب یہ آیت نازل ہوئی حضرت معاویہ کے ساتھ تو بہت سارے ایسے لوگ تھے جن کا حضرت علی سے اختلاف چل رہا تھا ان کو تو قرآن رحمہ بینہم کہہ رہا ہے کہ نہیں کہہ رہا تو بھائی سیاسی اختلاف دو محبت کرنے والوں میں بھی ہو سکتا ہے تو ہم کہتے ہیں سیدنا علی اور معاویہ میں آپس میں نفرت نہیں تھی رحمہ بینہم تھے ہاں سیاسی اختلاف کی بیس پہ اگر کوئی اختلاف ہو تو وہ محبت کرنے والوں میں بھی ہوتا ہے اس کی بیس پر کسی کو بھی جہنمی یا ایک دوسرے سے نفرت کرنے والا قرار نہیں دی دو سگے بھائیوں میں نہیں ہو جاتا میاں بیوی میں نہیں ہو جاتا باپ بیٹوں میں نہیں ہو جاتا تو کیا مطلب باپ بیٹوں کے دشمن ہوتے ہیں کیا سیاسی اختلاف ایک الگ چیز ہے تب ہی تو قرآن کہہ رہا ہے وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورٍ مِّنْ غِلٍ بہت سے جنتی ایسے ہوں گے کہ ان کے دل میں اگر کوئی بال آیا تھا تو ہم جنت میں اس اس بال کو نکال دیں گے حالانکہ دونوں جنتی ہوں گے تو غلط فہمیوں کی بیس پہ بھی انسان کے دل میں بال آ جاتا ہے سیاسی اختلاف بھی ہو جاتا ہے تو یہ اختلاف تو انسان کے انسان ہونے کی دلیل ہے اختلاف وہاں نہیں ہوتا جہاں انسان نہیں رہتے گدہ گھوڑوں میں کبھی دیکھا اختلاف ہوا کہ ایک گدہ کہہ رہا ہے آج سوکھی گھاس کھانی ہے دوسرے کہہ رہا ہے تو دائرہ اسلام سے خارج ہے گھاس تو گیلی کھانی چاہیے گدے گھوڑوں میں اختلاف نہیں ہوتا جہاں دماغ ہوگا ذہن ہوگا وہاں کیا ہوگا اختلاف طبیعہ اماربہ میں اختلاف ہوا صحابہ میں اثر کی نماز کے بارے میں اختلاف ہوا کہ یہیں پڑھنی ہے کہ وہاں جا کے پڑھنی ہے اور پھر سیاسی اختلاف ہوا حضرت عثمان کے قاتلوں سے قصاص لیا جائے کہ نہیں لیا جائے یہ ایک بڑا اختلافی مسئلہ تھا حضرت علی کہہ رہے تھے نہیں لے سکتے حضرت معاویہ نے دباؤ ڈالا کہ آپ کو یہ قصاص لینا پڑے گا تو یہ ایک نیچرل تھی آج بھی اگر یہ سب کچھ ہو تو آج بھی اختلاف ہوں گے این اختلافات کو اتنا بڑھانا کہ ایک دوسرے پہ لانتان کرنا شروع کر دینا یہ اہل سنت والجماعت کا طریقہ نہیں ہے اور یہ اصلاف کا بھی طریقہ نہیں ہے سمجھتے ہو گئے نہیں سمجھتے ہو تو اللہ تعالیٰ نے صحابہ کی فضلت بیان کی بس ایک آیت پڑھ کے ترجمہ کر کے بیان ختم کرتا ہوں فرمائے رحمہ او بینہم یہ آپس میرہم دل ہیں دشمن کے خلاف بہت سخت ہیں اے مخاطب تو ان کو جب بھی دیکھے گا تو کبھی رکو میں اور کبھی سجدے میں اور میرے اور آپ کے رکو اور سجدے میں اخلاص ہے یا دکھلاوا ہے یہ کوئی دوسرا دعویٰ نہیں کر سکتا لیکن اللہ کہتا ہے یہ جب رکو اور سجود کرتے ہیں تو کچھ لوگ آئیں گے جو کہیں گے منافق ہیں اللہ کہتے ہیں یہ اس رکو اور سجود میں اللہ کے فضل کو تلاش کر رہے ہوتے ہیں منافق کبھی رکو اور سردہ اللہ کے فضل کے لیے نہیں کرتا اور قرآن کہتا ہے ان کی یہ صفات اتنی بدی ہی ہیں کچھ لوگ دنیا میں آئیں گے جو ایسے گھنے بن جائیں گے کہ جیسے ان کو صحابہ کی فضیلت کا پتہ ہی نہیں ہے اللہ کہہ رہے ہی تواتر سے ثابت ہے ان کی فضیلت پچھلی آسمانی کتابوں میں تورات اور انجیل میں جو آخری نبی کی علامتیں تھی نا کہ آخری نبی میں یہ علامتیں ہیں تو ان علامتوں میں یہ بھی تھا کہ اس کو جو ساتھی ملیں گے وہ بڑے مخلص ہوں گے نہیں آئی میرا خیال ہے بات موسیٰ علیہ السلام کو بنی اسرائیل ملے چند مخلص تھے مجوٹی کیا تھی نالائق ہمارے نبی کو جو ساتھی ملے مجوٹی کیا تھی صحابہ کی مخلص کچھ لوگ منافق تھے جو کافر تھے تو اللہ کہتے ہیں کہ ان کی یہ مثال تورات میں بھی ہے اور انجیل میں بھی ہے پھر اللہ نے ایک آخری بات کر کے اس موضوع کو ختم کیا فرمائے ان کی مثال ہے کیا خاندانی مثال ہے بلکل آج کے دشمنانے صحابہ پہ پوری پوری فٹ بیٹھتی ہے اللہ کہتے ہیں ایسے جیسے کوئی کسان جب زمین میں کچھ کھیتی اگاتا ہے درخت اگاتا ہے شروع میں ننی ننی کوپلے نکلتی ہیں دوسرا جو حسد کرنے والا جیلیسی کسان ہے نا وہ ان کوپلوں سے حسد بولو نہیں کرتا ہوتا ہے نا کسانوں میں بھی کمپیڈیشن ہوتا ہے آپ کی زمین میں وہ کہہ رہا ہے اتنے اتنی بیلیں نکلیں کیا کر لے فرمایا ایک دن وہ گھنے باہات میں تبدیل اور اپنے اپنے تنوں پر مضبوط قائم یعجب الزرع علی اغیض ابیہم الکفار اس سے دوسرے کفار حسد کھانے لگتے ہیں غزب میں آنے لگتے ہیں اور دوسرے کافر عربی میں کسان کو بھی کہتے ہیں اور کافر کو بھی کہتے ہیں تو قرآن میں یہ بلاغت ہے کہ اللہ نے وہ لفظ استعمال کیا جو دونوں پر فٹ بیٹھ رہا ہو صحیح ہے نا تو اب دوسرا جو کسان ہے نا وہ دیکھ کے کیا کرتا ہے کہ جھونکوں سے یہ ختم ہو جائے گا یہ تو تناور درخ بن گئے تو صحابہ کرام جب نبی پہ ایمان لائے تو ابو بکر تھے بلال حبشی تھے ابن مسعود تھے یہ کھیتی ایسی تھی جو بہت کمزور تھوڑے سے لوگ ہیں ان کے لیے اپنے وجود کو بچانا ہی مشکل ہو گیا تھا لیکن اللہ کہتے ہیں جیسے کھیتی آہستہ آہستہ کسان اس کو توفانوں سے بچاتا ہے نا اور سہراب کرتا ہے ایک دن بڑے بڑے توفان بھی ان درختوں کو نہیں اکھاڑ سکتے اللہ کہتے ہیں یہی کمپلیں جب نکلنا شروع ہی ہیں ایک دن ایسی انہوں نے زور پکڑا ہے کہ ان کو تو کوئی کیا اکھاڑتا روم اور فارس کی سپر طاقتوں کو انہوں نے اکھاڑ کے پھیک دیا تو حسد تو ہونا تھا نا سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے اسی ہو نہیں تھی کہ یہ کیا کر گیا ہے بھائی جس کو بھی صحابہ سے حسد ہے اور وہ کہتا ہے منافق تھے اور یوں تھے اور فلانے تھے اس کا مطلب اس کو صحابہ سے نہیں اس کو کس سے حسد ہے اسلام سے حسد کیونکہ اسلام کے تو ہیرو یہی ہیں اور جتنے مسلمان فاتحین گزرے ہیں نا ہندوستان فتح کرنے والے اور ترکی کو فتح کرنے والے اور محمد بن قاسم سندھ کو فتح کرنے والے ان مسلمان فاتحین سے بھی جس کو نفرت ہے کوئی ان کو چور کہہ رہا ہے کوئی ڈاکو کہہ رہا ہے سمجھے لو ان کو ان مسلمان فاتحین سے نفرت نہیں ہیں ان کو اصل میں نفرت اسلام سے ہے لیبل اسلام کا لگاتے ہیں باتیں وہ کرتے ہیں جو سیکولر لوگ کر رہے ہوتے ہیں آج بہت سے سکولر نے محمد بن قاسم کو ڈاکو کہہ دیا اور محمود غزنوی کو ڈاکو سارے اسلامی ہیرو ہیں جنہوں نے اسلام کو بچایا ہے یہ تو وہی درخت کی مثال اللہ نے دیا کہ یہ تناور درخت بنتا کیسی کیسی خلافتیں ہماری قائم ہوئی ہیں تو یہ الیکشن سے تھوڑی ہوئی ہیں نہیں آئی میرا خال عباس ہونی ترکی میں الیکشن ہوئے تو جو خلافت عثمانیہ قائم ہوئی تھی تو یہ تو جہاد ہوئے دنیا میں اب دنیا میں وہ ختم ہوگیا اب تو الیکشن سے پھر یہ ہو رہا ہے جو ابھی کراچی میں الیکشن سے تو یہ ہوتا ہے اگر ہم الیکشن سے آئے ہوتے تو یہ ہوتا تو ہوتے تو الیکشن بھی نہیں ہوتی تو اب بھی سیلیکشن ہی ہے لیکن نام بھارل ہے نام کی انہوست ہے آپ دیکھ لو تو کام ہوتا تو کیا ہوتا تو اس لیے جو مسلم ہیروز دنیا میں گزریں ان سے عقیدت اور محبت کرو چاہے وہ صحابہ ہوں تابعین ہوں یا تابعین ہوں یا ماضی قریب کے ہوں تو یہ جو پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے سب ہی کو منافق بنا کے بنو امیہ بھی منافق تھے ٹھیک ہے ان میں کچھ لوگ غلط تھے لیکن مجارٹی تو ان میں بھی صحیح تھی کچھ غلط تھے باکہ سارے غلط تھوڑی تھے بنو امباس میں بھی کچھ غلط تھے سارے غلط بنو امباس کے دور میں تو ایسی سائنسی ترقی ہوئی ہے نا مسلمانوں نے کیا خاندانی وہ دنیا پہ وہ جو دروب اور دب دبا پھر اس کے بعد خلافت عثمانی آئی پھر ہماری ہندوستان میں مغلوں کی حکومت تو یہ سارے حکمران مجارٹی ان میں صحیح تھی کچھ ان میں کیا تھے خراب تھے جیسے کہ حکمران لیکن نظام صحیح سسٹم تھا ششٹم نہیں تھا شکریہ